چکن دو پیازہ اور چکن پٹیالہ بہار یہ بہت زبردست چیز ہے یہ جھٹ پٹ یہ بہاری کباب لگ رہے ہیں بھائی سیخ کے اندر آزادی کی اس خوشی میں سرشار کچھ ایسے چورتے ہم وہ آنکھیں بھی چوڑا آئے تھے جن آنکھوں کے نورتے ہم السلام علیکم میں ہوں زیہ توارک اور اس وقت میں موجود ہوں بھائی اورنگی ٹاؤن میں واپس ہم اورنگی ٹاؤن آگئے ہیں پچھلی اپیسوڈ میں ہم صبح آئے تھے اس بار ہم شام میں آئے ہیں اور یہ ہے اورنگی ٹاؤن کا رحمت چوک ایک طرح کی چھوٹی سی منی فوڈ سٹریٹ سمجھ لیں آپ اس کو کافی سارے یہاں پر چھوٹے چھوٹے سٹالز ہیں ابھی یہاں پر ہم سپیشلی ٹرائے کریں گے یہاں پر ایک جھٹ پٹ ایک سنیک ہے بہت ہی زبردستہ ہوتا ہے جو کہ کالے چنوں سے بنتا ہے اور یہاں پر دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے اس کے علاوہ آج ہمیں بہاری کباب ٹرائے کرنے ہیں اس کے علاوہ ایک پکوان سینٹر ہے جن کا کھانا بہت زبردست ہوتا ہے اور کافی ساری چھیزیں ہیں یہاں پر اورنگی ٹاؤن کے اندر جو آج ہمیں ایکسپور کرنے والے ہیں تو پھر چلیں سلام علیکم کیسے ہیں یہ کیا تیار ہو رہا ہے جھٹ پٹ جھٹ پٹ تیار ہو رہا ہے بھائی ہے بہت ہی زبردست آئیٹم ہوتا ہے یہ جھٹ پٹ اورنگی ٹاؤن کا سپیشل آئیٹم ہے یہ ہے کیا نام ہے آپ کا شمیم محمد شمیم بھائی ارے واہ ایسی دن میں پیداور رہمت چکے ہیں اچھا پیداور رہمت پکے ہیں اچھا 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 انگیں ڈگا لوگی ہیں بہت ہی زبردست چیزیں یہ جھٹ پٹ یہ ساری چیزیں ڈلتی ہیں شمیم بھائی اس کے اندر ہے یہ نمکو ہے اس کے اندر چنچور ہے چنچور مومپلی سیو پیاز یہ چنے اچھا یہ سیم ہی ہے نا یہ پکاوہ ایک کچھا ہے ہے یہ پکاوہی ہے یہ پکاوہہ ہے وہی ہے ٹھا دلے چنے یہ ہری مرچہ بھی ہور شمیم ہوئی ہے اور یہ ادھرک بھی ہے واہ وہی واہ مردست بہت ہے اور یہ اچھار اچھا اور اسی میں ڈلتا ہے یا الگ سی اچھا اسیں ڈلتا ہے اس میں ڈلتا ہے اس جن پیدا ہےیraw soap جااا لگ سے بھی بیچتے اچھا الگ سے بھی بیچتے ہیں الگ سے بھی بیچتے ہیں اچھا یہ تیار ہو رہا ہے یہ چلے گیا اس کے اندر اچھا یہ کچھا والا بھی ڈالتے ہیں تھوڑا سا یہ آگئی پیاز یہ ہری مرچ آگئی یہ چارٹ مسالہ یہ کیا چیز ہے اچار اچار کا مسالہ ہاں جو ساری چیزیں مکس کر کے یہ بن جاتا ہے جھٹ پٹ یہ چیوڑا ہاں اوہو یہ کتنے کا ہوتا ہے یہ 20-30-50 20-30-50 آئی یہ تو بہت ہی خطرناک چیز لگ رہی ہے مجھے واہ موم پالی بھی آگئی اچھا یہ کراچی میں اور کہیں نہیں ہے یہ ارنگی ڈاؤن میں یہ یہ جھٹ پٹ یہ ارنگی ڈاؤن کا خاص آئیٹا میں بھائی یہ اور رحمت چوک پہ یہ بنا رہے ہیں شمیل بھائی آپ کا مجھر بھی یہ باڈی سارا رہا ہے بھائی 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 یا ریسیپی کیس طرح ہوئی کس طرح ایجاد ہوئی کس طرح بنائی آپ نے ٹھیک اچھا مجھے تین سال ہوا چاپو تین سال ہوئے مجھے تین سال ہوا اچھا 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 تو یہ استاد جی نے کب شروع کیا تھا یہ کتنے سال تیس پچیس تیس سال ایسے ہی تکیم تیس کرتے ہوئی شمیم بھائی کا جڈ پڑ اسے نکلا ٹھائی ہیں کیا ٹھائیٹم ہے بھائی ہی پہلی بار میں نے کھایا ہے اور انگی ٹاؤن کا اسپیشل آئیٹم ہی ہے اچھاکی کھٹاش اس کے اندر ہے نمکو کا اس کے اندر چیورا خستہ انتہائی کرا رہا مختلف ذائقیں اس کے اندر آتے ہیں کممپلی کا بھی آتا ہے مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے یہ اور رات میں بارہ بے تک ہوتا ہے پیاز بھی اس کے اندر ہے شمیم بھائی شاہ گئے ہیں ہم استاد جی کا نام کیا تھا تاہر تاہر بھائی تاہر بھائی استاد جی سے شمیم بھائی کے اور لطل کی روح کو خوش رکھے اللہ بہت ہی زیادہ ایٹم بتایا انہوں نے اور یہی شمیم بھائی کے برابر میں بھائی جو ہے نا وہ گاجر کا حلوہ گلاب جامن اسلام علیکم کیا کیا ایٹم ہے آپ کے پاس فروٹ چارٹ ہے کیر ہے گاجر کا حلوہ ہے گرم گلاب جامن بھائی واہ 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 سب بردست کھیر 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 مطلب ایک پیالی چالیس روپے کی ہے ایک چالیس روپے بیچ رہے ہیں اچھا تینکیو بھائی بہت شکریہ چالیس روپے کی یہ کھیر کی جو ہے نا وہ پیالی ام نے لئے ہے ٹیسٹ کرتے ہیں بھائی بسم اللہ الرحمہ الرحیم ٹھنڈ 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 ٹھنڈے آئٹم بھی ہے ان کے باس گرم گرم آئٹم بھی ہے آپ یہاں سے آئیں جھٹ پٹ کھائیں اس کے بعد یہ میٹھے والے آئٹم کھائیں تیچھے بھائی فرنچ پائس بھی بنا رہے بہت ہی زبردست اب 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 لے کر آگے ہیں ون کے سٹاپ ون کے بس سٹاپ اور انگی ٹاؤن کے اوپر اور یہاں پہ یہ گوھر پکوان ہے ان کا گوھر ریسٹورانٹ بھی ہے اور بھی کافی ساری یہاں پہ جو ہے نا وہ شعب سب وغیرہ چکن پڑیالا اور چکن دو پیادہ چکن پڑیالا یہ کیا بن رہا ہے چکن کڑائی تیار ہو رہی ہے یہاں پہ یہ جو یہ ریگولر آئٹم بھی ہے یہاں پہ یہ جتنا آئٹم ہے یہ رننگ آئٹم ہے یہ بان پرسن کے لئے انف ہو جائے ہر بندے کیا افورڈ کر سکتا ہے ہر طرح کا کھانا یہاں میں موجود ہے یہاں دال بھی ہے سبزی بھی ہے کلیجی بھی ہے کافی سارے آئیٹم یہاں پر موجود ہیں بھائی بریانی بھی ہے بریانی کدھر ہے ارے کیسے ہیں یہاں ایریت سے ہیں ٹھیک ہے تکھائیے نا بریانی واہ واہ کیا بریانی کے خوشبو آئیے بھائی زبردست اور زہن بھائی آپ کے اب آؤ اجداد کا تعلق کان سے تھا اجداد کا تعلق تو آپ کو پیشے بنگلہ دیش سے ہی ہے بنگلہ دیش سے ہی ہے زبردست جو اصل میں جو بنگلہ دیش کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں الگ زائقہ ہوتا ہے بنگالی جو شیف ہوتے ہیں ان کا زائقہ الگ ہوتا ہے بھائی زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے یہ بھائی ان کا گوھر ریسٹران جہاں پہ بیہاری کباب بار بی کیو وغیرہ یہ ساری چیزیں بند رہی ہیں یہ یہ لگے ہیں بھائی بیہاری کباب کتنے کی پلیٹیں بھیاری کباب کی ایک دو سو نووے ربے کی ایک پلیٹ ہے بھائی اور دو سیخیں ہوتی ہیں اس میں اسلام علیکل بھائی چلیں بھائی چلیں بھائی سب ٹھیک ہے یہ ہماری بچوں کے سار ہیں ماشاءاللہ جی جی یہ تو ماشاءاللہ ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں اچھا اچھا تو یہ نہیں کہ اس پر دیکھا تھا کیا آپ آرنگی آئے ہیں جی جی بالکل یہ تو آرنگی ٹاؤن میں ماشاءاللہ سب بچوں کو انہوں نے پڑھایا تقریباً یہ بڑی خدمت ہے صحیح بات ہے اچھا آپ بین کے سٹوڈنٹ ہیں اکرم بھائی ہمارے دوست انہوں نے بہت پرانے ٹیچر رہی ہیں اور آرنگی ٹاؤن میں ہر کسی کو تقریباً انہوں نے پڑھایا ہے کیا حال ہے بھائی جان یہ کلیجی تیار ہو رہی ہے یہ بلکل گوھر پکوان ہاؤس کے سامنے یہ چھوٹے چھوٹے سٹالز دگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ یہ کلیجی جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے کلیجی برگر اور نان بھی رکھا ہوا ہے یہاں برابر میں جو ہے وہ شامی کباب اور بن کباب تیار ہو رہے جو بردست ہاں بھائی کہاں تک پہنچی ہماری چکن یہ چکن کونکہ ہے یہ پڑیالا یہ چکن پڑیالا اور یہ چکن دو پیادا یہ چکن دو پیادا جو بردست سٹ اپ بنا ہوا ہے بھائی تو زین بھائی یہ جو پکوان کا سٹ اپ ہے اس پہ کیا کیا آئیٹم ہے آپ لوگ کے پاس اس پہ پکوان کے تمام آئیٹم ہے جیسے کہ بریانی ہو گئی پلاو ہو گیا کڑائی ہو گئی کورما شادی بیا وغیرہ کے لیے شادی بیا وغیرہ کے لیے یہ چولے جل رہے میرے خیال میں آرڈر لگے بلکل بلکل آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ ہول کی ٹائمنگ بھی بلکل لیمیٹیڈ ہوئی بھی ہے ہاں تو آرڈر بگیرا جو ہیں وہ سات آٹھ بجے تک نہا سے ڈیلی بھی ہو جائے بریانی چیک کر رہے ہیں کہ وہ دھم ہو گئی کہ نہیں نہیں ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے بھی ابھی ٹائم ڈالگیا جو بہر پکوان کی اور سب سے مشہور آئیٹم کیا ہے سب سے آپ کیا کہیں گے کہ ایک آئیٹم کو اگری دارے کے پائدن میں ہے ہم دارے مغیر ٹائم زیادہ چی Candy گ혔 نہیں ڈالگیا ڑا بہر پکک renew ہمارا چکن دو پیازا اور چکن پٹیالا یہ کیا چیز ڈالا ہے اس کے اوپر چیز بھی ڈالا ہے بھائی اس پہ زبردست یار بہت ہی کوئی یونیک آئیٹم ہے یہ دونوں نئی ڈیشز ہیں کھانا ہمارا آگیا ہے اور اسپیشلی اکرم بھائی کی فرمائش پہ ہم یہاں پہ آئے تھے گاہر پکوان کے اوپر چکن پٹیالا جس کے اندر یہ چیز کا پورا سلائس پڑا ہوا ہے باری باری قتلے پڑے ہوئے ریمو کے اور چکن دو پیازا بہت ہی زبردست بسم اللہ کریں اکرم بھائی یونیک سی ڈیش ہے یہ بلکل بسم اللہ الرحمہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمہ الرحمن الرحیم بھائی بلکل نئی ڈیش ہے یہ وائل کے اندر یہ بنی ہوئی ہے کڑھائی کے سٹائل میں اس کو پکایا گیا ہے شملہ میرچ اس کے اندر ہے لیمو اس کے اندر ہے کریم بھی اس کے اندر ڈالی گئی تھی اور اوپر سے اس کے اندر چیز بھی ہے ہلک ایسا اس کے اندر کالی میرچ وغیر کا سپائس بھی مجھ کو آ رہا ہے ہمم چکن پڑیالا بھائی واہ اور یہ ہے بھائی چکن دو پیازہ اس کو بھی جو ہے وہ کڑھائی کے سٹائل میں پکایا گیا ہے لیکن اس میں بھی جو ہے نا یہ پورے پورے ٹیمانٹا کے چنکس بعد میں ڈالے گئے بڑی بڑے پیاس کی چنکس ڈالے گئے شملہ میرچ بھی اس میں ہے بہت ہی ٹیمٹنگ لگ رہا ہے دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت کلر فل ڈش لگ رہی ہے یہ چکن دو پیازہ گرم آگرم بسم اللہ گراتی چٹ پڑا مسالے دار خلقا سا سپائسی جو لیمو کا استعمال انہوں نے کیا ہے نا ان دون ڈشیس کے اندر بہت بڑییا سمجھے کہ کڑائی کو تھوڑا سا آپ موڈیفائی کرنے تو یہ چکن دو پیازہ بنے گا لیکن یہ بھی بڑا ہی مددار سا چٹ پڑا فلیور ہے اس کا بریانی اور پلاؤ ابھی ہمیں جو ہے نا وہ بیاری کباب بھی جا کے کھانے ایک جگہ پہ لیکن یہ ساتھ میں بریانی اور پلاؤ بھی آ گیا ان کا کیونکہ اس پکوان ہاؤس کی جو سپیشلٹی ہے نا وہ یہ بریانی اور پلاؤ ہے ساتھ میں یہ نئی ڈشز بھی آتی رہتی ہیں بسم اللہ بھائی بریانی بھی چیک کر لیتے ہیں شادیوں کے اندر جو سپیشل خاص بریانی ہوتی ہے نا وہ والی بریانی ہے یہ کھڑے مسالے کی زبردست چاول انتہائی مرمو ملائنگ بلکل مناسب سپائزز بریانی کے بہت ہی زبردست شاو بھائی گوہر پکوان سے اب ہم پہنچ چکے ہیں بنگلہ مارکٹ بے اور یہ پوری بنگلہ مارکٹ ہے اس وقت تو یہ بند ہو چکی ہے لیکن یہاں پہ جو ہے نا وہ دنیا جہان کے آئٹم ملتے ہیں مچھلی کی بھی ایک بہت بڑی مارکٹ ہے آگے جا کے اور یہاں پہ اورنگی ٹاؤن میں آپ کو بیہاری کباب جگہ جگہ پہ ملیں گے لیکن چند ایک ہیں جو فیمس ہیں اور ان میں سے ایک مختاریہ ہے جس کی جو ہمیں ریکمینڈ کیا ہے یہاں اسی کے سامنے تہذیب کباب آؤ جو بنا ہوا ہے ابھی ہم ٹائے کریں گے مختاریہ کے بہت ہی زبردستے بیہاری کباب تو چیک کرتے ہیں کہ بھائی بیہاری کباب کس طرح سے بن رہے ہیں السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ خیریت سے ٹھکٹا کے میں 1984 سے ہے مختاریہ بیہاری کباب تو کس طرح شروع کیا تھا یہ یہ والی صاحب نے شروع کیا تھا والی صاحب نے تو آپ لوگا تعلق بیہار سے بلکل بلکل اچھا ماشاءاللہ تو یہ بتائیں کہ بیہار میں بھی واقعی میں ہوتے ہیں یہ والی کباب کے نہیں بلکل ہوتے ہیں وہ والی صاحب وہیں سے فرمولہ جو ٹیسٹ ہے ان کا مسالہ ذات ہے وہ وہیں سے لے کر آئے ہیں بیہار سے لے کر آئے ہیں تو ہر یہ ہلوہ بھی ہے اچھا کچوری کے ساتھ اثر میں عمومن جگہ آپ دیکھوں گے کہ بیہاری کباب پر آپ پرادے کھاتے ہیں یہ کچھ کھاتے ہیں پر یہ علق بل سب ہے کہ بیہاری کباب میں کچوری کھاتے ہیں اس کا ٹیسٹ الگ آتا ہے فارنگی میں کچوری کا رواج ہے دلکل بلکل اس کا علق رواج بھی ہے بیہاری کباب کچوری کے ساتھ بہت ہی حالا بھائی ہے یہاں پہ جو ہے نا وہ حلوہ بھی ہے اور کچوریاں بھی بنتی جا رہی ہے یہ سہے یہ بھائی لوگ کچوری بنا رہے ہیں یہاں پہ یہاں چیک کریں چاہے ترکاری بھی جاتی ہے کچوری کے ساتھ سلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیکم ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ بہرنے بھائی بیہاری کباب بیہاری کواب ہے بیہاری گوٹی ہے چندن کواب ہے گولا کواب ہے چکن ٹک ہے ملائی گوٹی ہے ملائی ٹک ہے بیہاری ٹک ہے آپ جو بھی کہیں گے انشاءاللہ وہ ملے گا یہ لگ رہے ہیں بیہاری کباب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں یہ بہاری کباب لگ رہے ہیں بھائی سیخ کے اندر کرتے کرتے ہم بودھا ہو گئے کسی جگہ ہوتل میں چاہو بسانی کے چاندے ہیں آپ شروع سے یہی پہ مختاریہ پہ یہ کہیں پندرہ سولہ سال پندرہ سولہ سال ہو گئے یہاں پہ آجی ہوتل تھا ہاتھ 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 یہی خیریцы پہ ہاتھ سمجھے یہاں بگلہ بہرا میں جننافی ہوتل تھا ہوا کا کواب لگتا تھا اچھا سلوٹ ہوتل تھا ہواں کواب لگتا تھا مینٹو ہوتل تھا وہاں کواب لگتا ہے سب ختم ہو گئے اب یہ مختاریہ پر مختاریہ ہے صحیح بات ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ سرسوں کے تیل میں بنتا ہے نا یہ کیا اس کی خاص رسیپی کیا ہوتی ہے بیہاری کواب ہے یہ پرانا ہے یہ پرانا ہے بیہار سے چلا رہا ہے بیہار سے چلا رہا ہے اس کا نام ہے بیہاری کواب ہاں بیہاری کواب تو اسی لئے ہیں آپ بھی بیہار کے ہیں بلیہ جلا بلیہ جلا بلیہ جلا اچھا آپ کے بھی رشتیدار بیہار میں ہیں بلیہ جلا میں آپ کبھی گئے وہاں بیہار گئے انڈیا گئے ہیں کون سے سن میں بہتر میں گئے ہیں کیوں پہ کون سے شاعر میں گئے تھے کلکٹہ کلکٹہ گئے تھے اچھا اچھا کلکٹہ اور بیہار سمجھے دور تو ہے لیکن بنگال اور بیہار کے لوگوں میں آپس میں تال میل بہت ہے نا بیہار کے لوگ کلکٹہ میں بہت ہے اور اورنگی اور اورنگی ٹاؤن میں کلکٹہ اور بیہار دونوں کے لوگ بہت ہے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی مجھے آپ بھی آپ کو آپ کے والد صاحب آئے تھے اجرت کر کے آپ آئے تھے رائے ہم نے ہمارا والد صاحب بلدوستان سے موسرقی پاکستان کیا وہاں جب سب ختم ہو گیا تو ہم وہاں ہی جرد کر گئے ہمارے خاندان میں اکیلے ہی آئے اچھا آپ کے خاندان میں آپ اکیلے ہی آئے یعنی کلکٹہ سے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش گئے بنگلہ جیس سے پھر پاکستان کراچی آئے پاکستان کا دل بھڑکتا ہے پاکستان کا دل بھڑکتا ہے پاکستان کا پرچھم کے لیے سر کٹا تیا ہمارا خاندان کے چار پانچہ میں سہید کرتیا کچھ نہیں بھیدہ پاکستان کا دل بھڑکتا ہے پاکستان کا دل بھڑکتا ہے ہیں جو زندگا ہے یہ جزوہ آزادی کی اس خوشی میں سرشار کچھ ایسے چورتے ہم وہ آنکھیں بھی چوڑ آئے تھے جن آنکھوں کے نورتے ہم ترک وطن تو سنت بھی تھی اور ہماری قسمت بھی حجرت پر مجبور نہیں تھے حجرت پر معمورتے ہم کیا بات ہے جو تیرے لیے صادر پسے محفوظ رہے تیری آن صدا چاہ جان میری یہ رہے نہ رہے شادی بھی قرآن میں جانبا اچھا بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ بھائی کیا نام ہے آپ کا میرے نام دانش نام دانش بھائی جو ہیں وہ شادی میں تھے اور یہاں فضل بھائی جو مختاریہ کے انہر ہیں انہوں نے ان کو فون کر کے بتایا کہ میں یہاں آیا وہاں ہوں یہ میرے لیے بھکے لے کر آئے بھائی آپ کی بہت محبت آپ سے محبت ہے اور ماشاءاللہ آپ کا کام ہم بیس بک کے دیکھتے بھی ہیں اور بہت کچھ بھی ہوتے ہیں آپ کچھ ب PRED میری بعدbilir کا محبت ہے تب پیکی اور صرف میری بہت شکریہ اس کے histoire سے ڈا لیا اور جب تین کا محبت ہے اور آپ جس بھی بہت شکریہ بہت شواہر ہے بہت اچھا جارہ دیلی بہت شکریہ بہت ضرب بہت شکریہ شکریہ مچ کیا یہ ہے کہ ہمارے کلیڈر آگیا ہے ہمارا deve ہو وہ ہمیں سٹامنڈہ چیزیں ہیں اس کے اندر بیہاری کباب بھی ہیں اسیق کباب بھی ہیں میرے خیال ہے کہ یہ ملائی بوٹی ہے ہاں بھائی تو فائنلی بیہاری کباب اور دیگر کبابوں کا پلنٹر ہمارے سامنے آگیا ہے اور بیہاری کباب سپیشیلٹی ہے اور انگی ٹاؤن کی مختاریہ کے اوپر آج ہم آئے ہیں کچوری کے ساتھ یہاں پہ ہر چیز کھانے کا رواج ہے چاہے پائے ہو چاہے کباب ہو چاہے ترکاری ہو کچوری آپ کو صبح سے لے کے شام تک اور انگی ٹاؤن میں مل جائے گی مجھا ہے اس کے کہ میں کچوری سے کھاؤں پہلے ذرا میں اس کو ویسے ہی ٹرائے کروں یہ دیکھیں آپ یہ کباب کی سپیشیلٹی ہے انہی چاہیے بیہاری کباب کی کہ یہ جو ہے نا بلکل گلہ ہوا ہوتا ہے جب اس کے اندر مسالہ لگایا جاتا ہے تیل لگایا جاتا ہے جب ہی یہ اتنا زیادہ گل جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مزیدار تھوڑا سا میں یہ کچوری کے ساتھ بھی اس کو ٹرائے کروں تھوڑا سا اس کے اوپر جائے نا وہ ہم یہ لیمون بھی ڈالیں گے بھائی اور یہ انہوں نے اسپیشل اس کی چٹنی بھی دیوئی ہے اب جو محول بنے گا نا لیمون چٹنی کچوری اور بیاری کباب ہمیلی کی چٹنی ہے پھوڑی سی میٹی بھی ہے میں نے خیلئا ہے آلو بخارے آلو بخارے اور املی کی مکس کر کے چٹنی ہے خٹی میٹی سی ہالی میں نے کباب کھایا تھا نا تو ہلکا سا سا سپائیسی تھا بہت زیادہ سپائیسی نہیں تھا جوسی جگہ پر میں نے کھائے وہاں پہ بہاری کباب بہت زیادہ سپائسی ہوتے ہیں جب چٹنی کے ساتھ اس کو کھایا ہے تو بلکلی بلکلی ٹیسٹ جو ہے نا وہ الگی موال بن گیا ہے مددار یہ دیں گے آب یہ پارچے ہوتے ہیں اور یہ بلکل جو ہے نا وہ گلے ہو ہوتے ہیں انتہائی سے زیادہ بھائی پوری بھی ہے اور پوری جو ہے نا وہ ہلوے کے ساتھ ہم ٹرائے کریں گے ہلوہ پوری رات میں دس بجے بھی آپ کو کھانے کو مل رہے گی یہاں پہ بھائی بھائی اورنگی ٹاؤن جو ہے نا اس کا کلچر تھوڑا سا الگی ہے کیونکہ آپ کو رات میں گیارہ بجے بھی یہاں پہ ہلوہ پوری مل رہی ہے صبح کے ناشتے کا محول مل رہا ہے اور بہتی مددار بہتی پرونک علاقہ ہے یہ مختاریہ کے اوپر خاص طور پر اور دن میں بھی یہاں پہ الگی محول ہوتا ہے بنگلہ مارکٹ میں اور بھائی ہلوہ پوری بھی بہت ہی الگ مہن دے رہی ہے میں بھی چھوڑا ہے بھائی بہت عالی اور بھائی فائنلی آخر میں ہماری چائے بھی آگئی ہے کیونکہ ہر کھانے کا اختتام پہ بھائی تھوڑی سی چائے ہو تو پھر کھانے کا مزہ دوبالہ ہو جاتا ہے اور اسی چائے کے ساتھ ہمارے آج اس مزدار سی اپیسوڈ کا اختتام ہوا امید ہے کہ آپ لوگوں کو اور انگی تاؤن کے یہ مزے مزے کے کھانے پسند آئے ہوں گے اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی بہت ضروری ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں تیک کیر اللہ حافظ